کئی لطیف استاد استادِ کامل معرفت فاش اندر شہرہاستو صفت اے باریک کام کرنے والے اس کے سکل کو پہلے لیا نا بڑی مہارت ہے تمہیں تم بڑے باریک بینی سے کام کرنے والے آدمی استادِ کامل معرفت پوری معرفت رکھنے والے اپنے کام کی پوری معرفت رکھنے والے you are all knowing in your skill ٹھیک ہے نا اور تم جو ہے باریک کام کرنے والے بڑے باریک بین تو باریک بین بھی ہیں ٹھیک ہے جی بہت ماہر ہیں اور بڑی کامل معرفت رکھنے والے ہیں اپنے شعبے میں فاش اندر شہرہاستو صفت فاش مانے راز فاش ہوگا نا کھل گیا پھیل جانا آپ تمام شہروں میں شہر در شہر تیری تعریف پھیلی ہوئی ہے فاش ہوئی بھی ہے یعنی آم ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے نا تیری تعریف سارے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے تیرے ہنر کے چرچے ہیں سب جگہ تو your skill is famous in the cities in the lands تو تمہاری skill تمہاری مہارت تمہاری quality is famous your quality is famous تو جناب یہ کہا اس سے کہ بھئی تم بڑے ماہر آدمی ہو لطیف جو ہے نا دیکھو لطیف کے معنی ہے بارک بین جتنا ماہر ہوتا ہے آدمی اتنا بارک بین ہوتا ہے مہارت جو ہے depend کرتی ہے بارک بین آپ آپ کسی چیز کی گہرائی میں کتنا جا رہے ہیں تو یہ ہر ایک کے بس کی بار نہیں ہے اللہ جیسے صلاحیت دے وہ اتنی بارک ہی بجاتا ہے اور لوگ کا حال یہ ہے کہ بس وہ جیسے اشاروں سے بھی سمجھ جاتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے تو بھر وہ ہر شعبے کی ایک مہارت ہے ورنہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے اُلٹ پلٹ کے چیزوں کو معاملات کو نہیں سمجھ پاتا لطیف اور اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک لطیف سبحان اللہ اس سے زیادہ بارک بین کون ہے کتنی بارکی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے کیا کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں خفیہ راز ہیں کون جانتا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے کتنی بارکیوں سے ایک بیج جو ہے وہ کونپل بن کے باہر آتا ہے کونپل پھوٹتی ہے باہر آتا ہے کیا اس میں بارکی ہوتی ہے تو اس سے کیسے درخت نکلتے ہیں کیا کچھ کتنی بارکی سے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچہ تیار ہوتا ہے کس طرح اس کی ایک ایک چیز بنتی ہے سبحان اللہ پھول کی پتیوں کی نزاکت دیکھو کتنے ڈسپلین سے کتنی بارکی کتنی لطافت سے ایک تہ بہت تیار ہوتی ہے اس میں خوشبو اور رن اور سب بھرے ہوتے ہیں اور رنگوں کی کیسے عجیب عجیب قسم کی انتظاجات ہوتے ہیں کیسے کیسے کمبینیشن ہوتے ہیں بھئی انسانی اکل دنگ رہ جائے گی دنگ رہ جائے گی اس سے بڑا لطیف پھر کون ہے سب سے بڑی ذات لطیف ذات وہی ہے یا لطیف ہو یہ پڑھتے بھی ہیں وظیفے کے دور پر تو کئی لطیف استاد کامل معرفت استاد اور استاز میں کیا فرق ہے بھائی اصل میں فارسی کا لفظ ہے استاد پھر عربی والوں نے کہا بھئی ہمیں دے دو ہمیں بھی ایسے استعمال کرنا ہے اگر جو مولنے میں عربی میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن کبھی کبھی بات سے بھی استفادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ذرا قربت رہے لوگوں سے ہماری چیز ماننے سے ہم بھی کسی سے لے لیں کچھ کچھ دو کچھ دو give and take ہر زبان کے اندر ضروری ہے اسی طرح زبانوں کا کمبینیشن بنتا ہے نئے نئے زبانی بنتی ہے زبانوں کے اندر نئے نئے الفاظ آتے ہیں استاد تو عربی والوں نے لیکن عربی والے وہ جو ہیں ظاہر ہے وہ سپریم ہیں وہ کیسے کسی کو as it is لیں گے ان کا حصول ہے ہم اس کی تعریب کریں گے اسے مستقل لیکن انہوں نے بقاعدہ شاخ بنا رکھی تعریب تعریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عربی بنائیں گے پھر لے لیں گے اب چاہے ایک مقتہ ڈال کے بنانا مہتے ہیں تو استاد پہ مقتہ ڈال کے استاد بنا لیا تو زال کے ساتھ ہے استاد اس لئے استاز العلماء بولنے چاہئے بھائی کیونکہ یہ ترقیب عربی کی بنا رہیا ہوا جبکہ اکثر کہہ دیتے ہیں استاد العلماء اور بھئی استاد تو فارسی والوں نے کہا تھا اب العلماء عربی والوں کا ہے علف لام بھی لگائے ہوئے اپنے اس کے اوپر فارسی چڑھائے دے رہے ہیں مضاف بنا کے فارسی میں جو ہے وہ اپنے مضاف ڈال دیا اور اس میں عربی میں مضافل ہے یہ نہیں ہوتا یہ ایسے یہ جیسے قریب المرگ یہ تو اس سے بھی بڑا اپنے قیام ڈھا دی ہیں قریب المرگ یعنی اپنے عربی فارسی کا جوڑ بڑھایا اور اس میں علف لام بھی چڑھا دیا مرگ کے اوپر مرگ فارسی اس کو علف لام ہی ڈال دیا یہ اردو والوں کے کام ہے ایسی تعریف کرتے ہیں تو قریب المرگ نہیں ہوگا ایک لفظ عربی دوسرا فارسی پہلے اسلام ڈال لیا یہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور بھی کر لے گا اس طرح کی ایسے کام تو اس کو کہنا چاہیے قریب مرگ اور اگر عربی میں ہی آپ کو بنانا ہے اس کو تو قریب الموت کہیں اچھا ایسے اہل سنت والجماعت یہ بھی ایک قوم ہے اہل سنت والجماعت اب اہل سنت اردو میں بور دائیں والجماعت عربی کا کیا بات اہل سنت تو اردو کی امداز ہے اردو کی ترقیب اہل سنت عربی میں اس طرح ہوتے نہیں آگے والجماعت وہ پوری عربی ہے علفلام کے ساتھ بھائی آ تو دونوں کو اردو رکھوے دونوں کو عربی بناو تو اب اردو بنا لو مثال کے طور پر تو یوں کہیں گے اہل سنت والجماعت اور عربی بنائیں گے تو یوں کہیں گے اہل سنت والجماعت یہ ہے طریقہ مجھے چل رہا ہے لوگ جو ہیں غور نہیں کرتے یا بہل سمجھ نہیں پاتے کیا کہہ سکتے تو ایسے کچھ الفاظ ترقیبیں ہیں تو یہ دو زبانوں کو ملا کے ترقیب نہیں بنے گی کمی میں ٹھیک ہے نا اور بعض لوگ تو بھائی انگلیش کے الفاظ کے ساتھ ترقیب بنا لیتے ہیں انگلیش اتنی در آئی ہے ہمارے یہاں کہ آپ انگلیش کو جھوڑ لیتے ہیں کسی بھی اردو کی ترقیب سے یا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ بھی کر لیتے ہیں بعض لوگ تو بہرحال یہاں پر ہے یہ استاد کامل اور اب دیکھیں اس کی جمعائی کی استادان استادان فارسی کے انداز میں اور اس کی جمعائی کی اساتِ ذا وہ ابھی کی مطابق بنے گی اب اساتِ ذا یہ تو کہا کہ کامل معرفت والے استاد ٹھیک ہے جی کامل معرفت بیوامی مطابق